ساڑھے آٹھ بجے بھائی کے پاس کول آتی ہے اور اس کی بہن یہ کہتی ہے کہ میرے جو سسرال والے ہیں جس میں میرے سسر میری ساس میری ننند میرے دو دیور اور میرا شہر مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے یہ مجھے مار دیں گے مجھے آکے بچا لو یہ مجھ سے اکیس لاکھ روپے اور فورچونر کا تقاضی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بولو کہ ہمیں دو سال کے بعد شادی کے دو سال کے بعد یہ اکیس لاکھ روپے اور فورچونر جہیز کی بد میں تھے اور ایسا نہیں ہے کہ جب دسمبر دوہزار بائیس میں اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی اپنے شہر کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کے گھر والوں نے جہیز نہیں دیا تھا گیارہ لاکھ روپے مالیت کا سونا اس وقت کا گیارہ لاکھ روپے مالیت کا سونا اور ایک ایسیو وی گاڑی بقاعدہ تقاضی کے طور پر انہ نے جب سرالال انہ نے تقاضی کہتا تب اس کو دیتی اور اس کے بعد دس لاکھ روپے مزید دیئے تھے اس لڑکی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا جب اس کا بھائی اس کو بچانے کے لئے اس کے گھر پہنچتا ہے تو دروازہ کھول کے دیکھتا ہے اس کی بہن تشدد سے مر چکی ہوتی دس لاکھ روپے شادی کے بعد بھی سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں نا ہم اس بات کو سچ سمجھتے ہیں ہم اس بات کو حقیقت مانتے ہیں کہ جہیز ایک لانت ہے میری بات کریں گے آپ تو میں تو اس مرد کو مرد تصور ہی نہیں کرتا جو کہ کسی کی بیٹی سے شادی کرنے کے لئے جہیز کا تقاضہ کرے جہیز کا مطالبہ کرے میری نظر میں جہیز ایک لانت ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یقین جانیے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بخوشی خوشی خوشی اس لانت کا تقاضہ کرتے ہیں لانت مانتے ہیں لانت کو وصول کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے لوگ موجود ہیں جب کسی کی بیٹی سے شادی کرنے کے لئے رشتہ لے کے جاتے ہیں تو بقاعدہ طور پر جہیز جیسی لانت کا تقاضہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں یہ چیز چاہیے اور ہمیں یہ چیز چاہیے آپ یقین جانیے اتنا اندھوناک واقعہ پیش آئے اتنا خطرناک اتنا خوفناک واقعہ پیش آئے کہ انسان لرز جائے اس کے رونٹے کھڑے ہو جائے ایک جوان بچی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ مارا گیا اس جوان بچی کو مارا گیا جس کی ابھی کچھ دنوں پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کے سسرال والوں کی جانب سے اس کو یقین جان یہ اتنے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے اکیس لاکھ روپے اور فورچنر کا تقاضہ اس کے گھر والوں نے پورا نہیں کیا اور یہ بات نہیں ہے کہ جب اس لڑکی کی شادی کی جا رہی تھی تو اس کے گھر والوں نے اس کو جہیز نہیں دیا تھا یہ بات نہیں ہے دسمبر دوہزار بائیس میں اس لڑکی کی شادی ہوئی اور جب اس کی شادی ہوئی تو بقاعدہ طور پر گیارہ لاکھ مالیت کا سونا دیا گیا اس وقت اس کے علاوہ ایک ایسیو وی گاڑی دی گئی لڑکے کو تمام تقاضے پورے کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی ان سسرالیوں کی حوث حتم نہیں ہوئی اور آج اس لڑکی کو بدردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کیونکہ ایک کس لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایک ایسیو وی کا مطالبہ کیا گیا تھا جو فورچینر گاڑی ہوتی ہے نا اس کا مطالبہ کیا گیا تھا یہ باقیہ ہے کہاں کا کب پیش آیا کون تھے یہ لوگ کون تھے یہ خبیش لوگ میں ہی کہوں گا ان تمام چیزوں پر آج ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سلمان ڈاٹ ایم آر زی ڈبل اے یہ میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں گا جناب بھارت کا یہ اتر پردیش جو ریاست ہے اس کا یہ شہر ہے گریٹر نویڈا گریٹر نویڈا یہ وہی شہر ہے جہاں پر سیما سچن بھی سوت رہنی جو پاکستان سے فرار ہو کے پاکستان سے بھاگ کے انڈیا میں گئی تھی مہا پر جناب ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے کرشما جو کہ اب تشدد کی وجہ سے اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے اس کی وکاس نامی لڑکے سے شادی ہوئی دسمبر 2022 میں یہ شادی ہوئی تھی اور کرشما کے بھائی دیپک نے جو ایف آئی آر درج کر آئی ہے اس ایف آئی آر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب دسمبر 2022 میں جب میری بہن کی وکاس سے شادی ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے گیارہ لاکھ روپے مالیت کا سونا جو کہ پاکستانی میں آپ سمجھ لیں کہ پینتیس لاکھ روپے کم و بیش بن جاتا ہے یہ ہم نے سونا دیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایسیو وی گاڑی دی بڑی گاڑی دی ہم نے بھائی مطالبہ کیا گیا تھا اس لئے ہم نے جہیز کے طور پر ان کو دے دی لیکن اس کے باوجود ان کے جو سسرال والے تھے یعنی میری بہن کے جو سسرال والے تھے دیپا کی بات بول رہے ہیں کہ جناب ان کے مطالبات تھے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ تشدد بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا پھر میری جو بہن تھی اس کو اللہ نے ایک بیٹی دے نواز ایک خوبصورت سی بیٹی سے نواز اس کے بعد اس پر تشدد مزید بڑھ گیا پھر پنچائد بیٹھی پنچائد بیٹھی پنچائد میں یہ سارا معاملہ آیا اور پنچائد والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو لڑکی والے ہیں وہ مزید دس لاکھ روپے لڑکے والوں کو دیں گے تاکہ یہ تشدد بند ہو سکے اس کے بعد پھر ہم نے دس لاکھ روپے مزید دی تاکہ ہماری بہن پر تشدد نہ کیا جائے دس لاکھ روپے دینے کے بعد بھی ان کی حوث ختم نہیں ہوئی اس گھر کے اندر جو شہر تھا اس کے ساتھ ساتھ سسر سسر کے ساتھ ساس ساتھ کے ساتھ ایک ننن ننن کے ساتھ دو دیور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چھے لوگ وہاں پر رہتے تھے اور چھے کے چھے لوگ اس عورت کو کرشمہ کو انتہائی بترین تشدد کا نشانہ بنا رہے جس رات کرشمہ کی موت واقع ہوئی دیپاک یہ بات بتاتا ہے کہ جناب میری بہن کا فون آیا اور میری بہن نے کہا کہ میرے جو گھر والے ہیں میرے ساتھ سسر ہیں میرا شہر ہے میری ننند ہے میرے جو دیور ہیں مجھے بترین تشدد کا نشانہ بنا رہے میں بھاگا بھاگا اپنی بہن کے گھر گیا جب میں دروازہ کھولتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میری بہن جو ہے وہ مردہ حالت کے اندر پڑی وہ تشدد کو برداشت نہیں کر سکی اس کے بعد وہ موت کے موہ میں چلی اس نے کہا میں اب ایف آئی آر درج کراتا ہوں ایف آئی آر درج کرائے گئی تو جناب جو سسر ہیں ان کا نام ہے سومپال بھاٹی ساس کا نام ہے راکیش اس کے علاوہ ننند کا نام ہے رکنی اس کے علاوہ دیور جو ہیں وہ سنیل ہیں اور انیل ہیں ہو سکتا ہے میں نام اوپا نیچے کر رہا ہوں جناب یہ جو لوگ ہیں ان کو نامزد کیا گیا یہ تمام لوگ فرار ہو شوہر بھی فرار ننند بھی فرار ساز بھی فرار اور دیور بھی فرار صرف سسر کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد ایف آئی آر درج کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا یہ اپنی نویت کا اتنا خطرناک اتنا اندھوناک واقعہ ہے کہ پہلے گیارہ لاگ روپے انڈین مالیت کا سونا دیا گیا اس کے ساتھ ایک ایسیوی گاڑی دی گئی پھر مزید دس لاگ روپے دیے گئے حویس ختم نہیں اس کے بعد پھر اکیس لاگ روپے کا مطالبہ اور ایک فورچینر گاڑی کا مطالبہ کیا کہ بھائی اگر نہیں دوگے تو پھر ہم تمہاری بہن پر بدترین تشدد کرتے رہیں گے پھر ہم سے تقاضہ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے تمہاری بہن پر تشدد نہ کریں میں کہتا ہوں یار لانت ہے اس شخص پر جو کہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتا ہے شادی کر کے لے کر آتا ہے عزت کے ساتھ لے کر آتا ہے عزت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے اور اس کو بدترین تشدد کا رشانہ بناتا ہے اللہ نے آپ کو ہاتھ دیئے اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ کے بازو میں طاقت ہے آپ پیسے کماؤ اللہ آپ کو بہت دے گا لیکن کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا بدترین تشدد کرنا جہیز کے نام پر یقین جانیے زندگی میں تو ان کے لیے جہنم ہے ہی ہے زندگی کے بعد تو ان کے لیے بالکل ہی کہتا ہے نا کہ دوزخ کی آگ ہی ہوگی کسی کی بیٹی کے ساتھ افسوسناک واقع ہوتا ہے یقین جانیے میرا دل کر جاتا ہے اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ آپ کا حمی و ناصر اللہ نکبان اللہ حافظ موسیقی موسیقی